موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں آپ کی اسلامیات کی مولمہ مس گرن شہزاد آج سب سے پہلے میں آپ کو اسلامیات کی درسی کتاب کے حوالے سے نصاب کے متعلق بتاؤں گی اسلامیات کی ششم جماعت کی کتاب میں چار قرآنی صورتیں چار دعائیں اور اٹھارہ ازباق شامل ہیں ہم نے اس پہرس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصہ ششماہی انتہان پر مبنی اور دوسرا سالانہ انتہان پر مبنی ہے ششماہی انتہان دو قرآنی صورتیں چار دو دعائیں اور دس ازباق پر مشتمل ہے اب میں آپ کو سب سے پہلے قرآنی صورت سورہ تین پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم والدینی والزیتونی وطور سینین وحاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین ثم رددناه اسفل سافلین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبکا بعدب الدین علی صلی اللہ بی احکم الحاکمین ترجمہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینین کی اس امن والے شہر کی یقینا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کونسی چیز آمادہ کرتی ہے کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے اب میں آپ کو سورہ تین کا شان نزول بیان کر رہی ہوں غور سے سنیے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے ترمیانی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے اس سورت کی ابتداء میں اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کے بعد انسان کی دو مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے آخر میں دو بڑی حقیقتوں کا بیان ہے یعنی آخرت پر سچے دل سے یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی حاکم ماننا اب میں سورت تین کی تشریح بیان کر رہی ہوں اہم باتوں پر زور دینے کیلئے قرآن حقیق میں اللہ تعالیٰ کی قسموں کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا ہے چنانچہ اس شہر میں لڑائی جھگڑے اور تمام جانداروں کو تقلید پہنچانے سے بچنا چاہیے مخلوق میں سے آلہ ترین انبیاء اکرام علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کے ساتھ روح بھی عطا فرمائی ہے اور اسے بہترین مخلوق قرار دیا جسم کی غزہ کی طرح روح کو بھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے ایمان اور نیک آمال کا احتمام کرنا اگر جسم کی ضرورتوں مثلاً کھانے پینے کو قابو میں نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو انتہائی پستی میں لے جاتے ہیں روح کی ضرورتوں کو پورا کر کے یعنی ایمان اور نیک آمال کے ذریعے انسان بہترین مقام پا سکتا ہے آخرت کا انکار کرنے والے روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے غافل رہتے ہیں قیامت واقعہ ہو کر رہے گی اور اللہ اس دن تمام معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے